محمد خان بھٹی کی تائیناتی کے خلاف درخواست سماعت کے لیے مقرر جسٹس انوار حسین بائیس اگست کو درخواست پر سماعت کریں گے عدالت نے چیف سیکرٹی پنجاب سمیت دیگر سے جواب طلب کر رکھا ہے محمد خان بھٹی کی بطور پرنسپل سیکرٹی تائیناتی کو چیلنج کیا گیا تھا 25 مئی کو پی ٹی آئی کارکنوں پر تشدد کرنے والوں کے خلاف ایکشن اختیارات سے تجاوز کرنے والے پولیس آفیسرز کو کلوز کر دیا گیا وزیر داقلہ کی انکواری رپورٹ ایک ہفتے میں مقمل کرنے کی ہدایت سبائی وزیر حاشم ڈوگر کہتے ہیں پنجاب اسمبلی میں توڑ پھوڑ کرنے پر گیارہ ایم پی ایس کے خلاف مقدمہ درج کر لیے قانون کے مطابق کاروائی عمل میں لائش آئی گیا امپورٹ سالسی ٹولے نے مہنگائی سے عوام کا بھرکس نکال دیا شباز حکومت نے صفر یونٹ والوں کو بھی ہزارہ روپے کے بل بھیج دیئے عمران خان کے دور میں بجلی اور پیٹرول پر سبسیڈی دی جا رہی تھی قوم پریشان نہ ہو عمران خان آج بھی عوام کی جنگ لڑ رہے ہیں مشیر اطلاع پنجاب عمر سرفراز شیمہ کا بیان بغیر لائسنس ڈرائیونگ کرنے والوں کی شامت آگئی سیٹی ٹرافک پولیس کا بڑے کریک ڈاؤن کا فیصلہ مالبردار گاڑیوں کے ڈرائیورز کا بلا تفریق لائسنس چیک کیا جائے گا سیٹیو منتظر مہدی کہتے ہیں بغیر لائسنس ڈرائیونگ کرنے پر کم از کم دو ہزار روپے جربانا ہوگا سخت کریک ڈاؤن سے حادثات میں قمی آئے گی ریلوے کا ٹرین شیڈول ایک بار پھر درہم برہم لاہور آنے والی ٹرینے آج بھی تاخیر کا شکار پاکستان ایکسپریس دس گھنٹے تیس منٹ لیٹ کراچی ایکسپریس آٹھ گھنٹے چہہسان ایکسپریس سات گھنٹے تاخیر کا شکار مسافروں کو شدید مشکلات